عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم عام آدمی عرف عمام کے موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے لگے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عام آدمی کے ساتھ مذہب کے اوپر گفتگو کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور مذہب چونکہ عام آدمی کے اپنے نظریات ہوتے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ آج مذہب کے اوپر کچھ باتیں کر سکتا ہوں بے شک کریں جو مجھے پتا ہے میں اس میں بات کروں گا اور باقی تو آپ کے ساتھ مفتی اور بڑے بڑے مولی صاحب ان کو پتا ہے یہ کوئی سارا اندین کا جو ایک عام آدمی کو پتا ہے وہ میں اس میں بات کروں گا بہت بہترین ہو گیا خدا کے تصور کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں جو دہریت میں ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ بالکل بھی کوئی خدا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں خدا کی سب سے بڑی دلیل تو اس وقت موجودہ کرونا ہے کیا مجھے آپ نے کتنی نہیں دیکھیں گا پہلی بات بھی یہ کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں دین میرا اسلام ہے مذہب میرا انسانیت ہے اور اس کے علاوہ اگر مجھے نہیں پتا دہریت والے کیا کرتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہو جانے ان کا کام جانے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں آپ کو پتا ہوں پاکستان میں میں ایک عام مسلمان ہوں اور اس کے سوا پچھ پی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نماز روزہ حج زکاة ادا کرنے والے جو ہیں وہ پاکستان میں سب ہی اچھا اچھے کردار کے مالک ہوتے ہیں جی صحیح دیکھیں یہ فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے نہ کسی مفتی نے یہ خدا کا اور بندے کا فیصلہ ہے تو وہ فیصلہ اس نے اپنی پاک کتاب میں بتایا ہوا ہے روزہ نماز حج زکاة یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں قبولیت شرط ہے اگر قبول کرتا ہے تو پھر یہ عبادت بنتی ہے اگر قبول نہیں کرتا تو وہ اپنی پاک کتاب میں کہتا ہے میں تمہارے موں پہ دے مارک اب میں سال کے طور پہ میں آپ کے دروازے پہ مٹھائی کا ڈبا لے کے آؤں بڑے شوق سے اور آپ میرے موں پہ دے مارے ہیں اور وہ بھی پانچ پانچ دفعہ دن میں سلسلہ تو یہی ہے باقی تو آگے تو آپ سب کو پتا ہے پھر ہر آدمی کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں یہاں پہ ہمارے ہاں تقریباً مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ یہ دوسرے سارے مسلمان ہو جائیں وہ بھائی ہمیں اپنے آپ کو کرنا ہے میں نے اپنی جواب دینے آئے میں نے نہ ماں کا نہ باپ کا نہ بہن کا نہ بھائی کا نہ کسی کا بھی جواب نہیں دینا یہ ہے مجھے پتا کہ یہ جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے جو رہبر نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہی ہے اور کربلا میں آکے تو انتہا کر دی دنیا میں مذہب ہی تو ہو گئے کہ حسینی ایک جزیدی اب یہ کردار کی جنگ ہے یہ قیامت تک چل رہی ہے ایک حسینی ہے ایک جزیدی ہے حسینیوں میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے اس میں عیسائی بھی تھے اور غور علیہ السلام جیسا بھی علیہ السلام ہو گیا جس نے اتنا بڑا کچھ پانی بند کیا لیکن بس اب جو ہے سلسلہ یہی ہے کہ آپ دو جگہوں پہ کھڑے ہوئے یا یزیدی یا حسین اب ہم نے یہاں پہ لوگوں نے تیسرا رستہ اختیار کیا ہوا ہے چلو جی بڑھ جاؤ اپنے اپنے اور ہر آدمی اپنے سوا کسی کو بھی نہ مسلمان سمجھتا ہے نہ جنتی سمجھتا ہے حالانکہ خدا جو ہے وہ رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں حضور پاک بھی رحمت العالمین ہے رحمت المسلمین نہیں یہ ساری عالمین ان کی ہے اب ان لوگوں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہم لوگوں کو کہ وہ جس کو ہم لوگ مانتے ہیں جس کا کلوہ پڑتے ہیں وہ کیا ہے جس دن پتہ لگ گیا تو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور انشاءاللہ وہ ماں سے بھی سطر گناہ زیادہ پیار کرنے والے ہیں زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے اب ہم نے اس کو چھوڑ کے باقی سب کو اپنا محافظ بنایا ہے بس پھر یہی ہے جو ہو رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالب مولا جو ہوتا ہے وہ آج کے دور میں بھی خدا کو پا سکتا ہے خدا کو آپ ہر وقت پا سکتے ہیں صرف اس کو پاک کرنے کی دیر ہے اس کو جس دن پاک ہو گیا جھوٹ نکل گیا سچا ہی آگئی شیشہ بن گیا ناپاک جگہ پہ خدا کا کیا کام وہ تو طاہر ہے پاک کرنے والا ہے کیسے ہوگی جگہ پاک اس کو صاف کرنا پڑے گا بغض نکالنا پڑے گا نفرت نکالنی پڑے گی اس میں پیار ڈالنا پڑے گا اس میں سچ ڈالنا پڑے گا وہ آ جائے گا سچ کو تو ہم تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے نہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں میرا سچ آپ کے سچ سے بہت مختلف ہو سکتا ہے بے شک بولیں سچ ہونا چاہیے بس مختلف سچ 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 ہے اس میں کوئی بھی اہرافیوری نہیں ہے مقالض ہے جس طریقے سے بولیں وہ سچ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہمارے جو رہبر ہیں ہمارے جو رہنما ہیں سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں سچ بولتے ہیں ان کو پتا نہیں آپ کا کیا خیال ہے عوام کا کیا خیال ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں یہ کیا ضرورت ہے میں کسی کے بارے میں اپنی جان فرانے کی چکر میں ہوں میرا کیا کام ہے کہ میں ان کے بارے میں سچ بولتے ہیں بس یہ مجھے پتا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لانت ہے سارے قرآن میں ہر جگہ پہ کافر پر اس نے لانت نہیں کی جھوٹے پر کی ہے منافق پر کی ہے اب وہ رہبر ہو مذہبی رہنما ہو اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر بھائی اس سے باہر نہیں ہے یہ لانت کمپیوٹر والی کی طرح کیسے کلک کرو آ جاتی ہے ٹھڑک سر کے جھوٹ بولا نہیں لانت آئی نہیں پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جس پر میں لانت کروں اس کا مددگار کون اپنی پاک کتاب لیکن ہم نے رہبر ہی ان کو بنایا ہوا ہے چاہے مذہبی ہو چاہے اللہ آپ کا بھلا کرے سیاسی ہو چاہے سماجی ہو اچھے آدمی یا چھپ گئے ہیں یا ان کو پیچھے تھکیل دیا گیا ہے آگے سارے چیٹر چیٹر کسن کے لوگ دنوں نے بس دیکھیں ابھی تک جب تک یہ جھوٹ سے نہیں نکلیں گے ہم لوگ بھائی کہیں نہ اللہ کہیں نہ مسلم ابھی بس جھوٹے بھرالہ کی لانت ہے آگے جو بھی اس کے لئے کچھ سوچیں جس پر اللہ لانت کرے اس کا کیا تعلق اللہ سے ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اسی کا پارٹ ٹو گفتو ابھی ہماری جاری ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پارٹ ٹو میں ابھی ناظرین آپ کے ساتھ گفتو کرتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں